بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ صاحب ٹھیک چاک ہوں گے آپ یہ منظر جو حسین صاحب پیارہ سا دیکھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کسی مووی کا کسی زبردست مووی میں جنگل کا سین نظر آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جی یہ ہے جی کراچی کا زو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ جیسے ہی بچوں کی چھوٹنگا ہو تو بچوں کو کہیں آؤٹن پر لے جانا چاہیے تو آج اچانک سے بیٹھے بٹھائی پروگرام بن گیا کیونکہ کراچی زو میں ایوری وینسٹے صرف لیڈیز علاو ہوتی ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ بچوں کو اسی دن دیکھے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم گئے ایکوئریم یہاں پہ فشز تھی بہت ساری بہت پیاری پیاری اور ہر فش کے ایکوئریم پہ بقائدہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس نسل کی ہے کتنے ٹائم کے بعد یہ انڈے بچے جو بھی دیتی ہے وہ ساری انفارمیشن مینشن تھی کراچی زو یہ اب صرف نام کا ہی زو رہ گیا ہے کیونکہ کوئی جانور نہیں ہے کوئی پرندے نہیں ہیں یہاں پہ مشکل سے کوئی چند ایک جانور تھے اور نام سب کے لکھے ہوئے تھے پنجرے سب کے بنے ہوئے تھے لیکن بلکل ایمٹی تھے کوئی جانور کوئی پرندے کچھ بھی نہیں تھا آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کروں گی یہ مشکل سے چار یا پانچ جانور ہمیں پورے چڑیا گر میں اتنے بڑے چڑیا گر میں دیکھنے کو ملے تو اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اچھا یہ ایک بچی کا میں نے کلپ بنایا کہ میں اپنے دھیان میں اپنے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی تھی اور یہ بچی فشی سے اتنی باتیں کر رہی تھی اتنی باتونی سی یہ بچی تھی تو میں نے سوچا چلے اس تب تھوڑا سا کلپ بنا لیتی ہوں تو اچھا فشیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا جی اور لاہور زو کی اگر بات کی جائے جب میں چھوٹی تھی تو ہم لوگوں کو پیرنٹس دیکھے جاتے تھے زو تو اتنا زبردست اتنا صاف ستھرا تھا تو اگر آپ میں سے کوئی مجھے لاہور سے دیکھ رہا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ لاہور کا زو جو ہے وہ اب بھی اسی طرح صاف ستھرا ہے اور جانور سارے وہاں پہ بھی ہیں یا وہاں پہ بھی یہی کراچی کے زوالی حالت ہے یہ تھا جی وائٹ لائن کیج اور اس میں بھی صرف ایک ہی بچارہ ادموہ سا شید پڑا ہوا تھا اس میں وہ بھی اتنا دبلہ پتلا کمزور سا جانوروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کو کبھی کچھ دیا بھی جاتا ہے کہ نہیں تو مطلب اتنے زیادہ کمزور اور ایسے مریل سے پڑے ہوئے تھے اور یہ ایک جگہ تھی تھوڑی سی جو بہت زبردست وہ بھی نیچرلی گرین تھی گرینری بہت زیادہ تھی سیری میں اس لیے وہ بھی اچھی لگ رہی تھی ادر وائز کچھ ایسا زو میں اب تھا ہی نہیں دیکھنے کے قابل اور بات کی جائے اگر مگر مچھور ٹرٹلز وغیرہ کی تو وہ بھی بلکل اتنے گندے اور ایسے بلکل پتھر جیسے لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آرٹیفیشل پڑے ہوئے ہیں بچوں کی کیونکہ ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی تھی تو افکورس بچوں کو کئی گھمانا پھرانا بھی ضروری ہوتا ہے بچوں کی صحت کے لیے اور بچوں کو انفارمیشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کی تو اس کے لیے زو بیسٹ آئیڈیا ہوتا تھا لیکن اب احسان نہیں ہے کیونکہ اب زو میں نہ تو بچوں کو جانور ترہ ترہ کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور نہ پرندے یہ تھا ایک تین چار بڑے بڑے کیجز ایک ساتھ تھے اور ان میں بھی صرف چار پانچ چھ ساتھ مور تھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور سننے میں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے نیوز میں میں یہ بھی سن رہی تھی کہ کراچی زو میں فوڈ سٹریٹ ترکیس سٹائل میں بنائی جا رہی ہے اور بڑا ہرچہ ہوگا اور یہ ہوگا بلا 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 لیکن وہ صرف بلا بلا ہی رہا ہے کچھ بھی دیکھنے کو ایسے نہیں ملا کھانے پینے کی جو کچھ چند ایک سٹارلز لگے تھے وہ بھی بہت گندی حالت میں تھے وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں لیا کیونکہ زو جو ہے میرے گھر سے تقریباً پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم لوگ دن کا کھانا کھا کے گھر سے ہی گئے تھے اور کچھ سنیکس وغیرہ بچوں کے لیے ہم نے لے لئے تھے کہ اگر بچوں کو وہاں مطلب بھوک وغیرہ لگے یا کچھ تو اس لیے تو سنیکس وغیرہ ہم لوگ گھر سے ہی لے کے گئے تھے اور آئیس کریم ہاں بچوں نے لی تھی وہ آگے چل کے ایک کلپ میں نے اس کا تھوڑا سا ریکارڈ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی ہاتھ تھی میرا ساتھ تھی ایک بچارہ پیچھے والا لنگڑا پڑا ہوا تھا آگے والے کو لگتا ہے کبھی کچھ ملائی نہیں وہ اپنی سون نکالی وی ادھر ادھر سے گھاس پوس کھیچ کھیچ کے کھا رہا تھا اچھا اسی پنجرے کے بالکل سامنے یہ ایک بھائی ساب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس طرح کے فون سے بنا رہے تھے یہ جو سپونج ہوتا ہے نا اس سے بنا رہے تھے ریبٹ بڑا پیارہ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو بچے اب میرے سیج میں نہیں ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ کھیلیں ماشاءاللہ سے بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے کراچی زو کے اندر کی حالت صفائی ستھرائی کا شدید ترین فقدان تھا جگہ جگہ گھندگی کے دھیر لگے ہوئے تھے مطلب دل بہت زیادہ دکھی ہوا یہ چیزیں دیکھ کے کیونکہ یہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں سے بچوں کو دنیا بھر کے جانوروں اور پرندوں کی انفارمیشن ملتی ہے اور ایسی پلیسز کا وزٹ بچوں کو کروانا آگے بچوں کی سٹڈی کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے ہم لوگ صرف اپیل کر سکتے ہیں گزارش کر سکتے ہیں حکومت وقت سے کہ پلیز ایسی جگہوں کو زیادہ اہمیت دی جائے اور کیونکہ بچوں کے لیے یہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ ہم بیٹھے تھے جی ٹرین میں اور آیان سب سے زیادہ یہاں پہ آنے کے لیے ایکسائیڈ تھا لیکن ایسی کنڈیشن دیکھ کے زو کی مطلب چند دیکھ اکا دکا جانوروں کو دیکھ کے بیچارہ بڑا اپسٹ ہو گیا تھا تو بلکل مطلب جب لاس مومنٹ میں ہم ٹرین میں بیٹھے تھے تو آیان کی حالت ایسی رونے والی ہو گئی تھی اور جب میں ویڈیو کلپ بنائی تھی تو وہ مجھے ایسی بلکل عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا مطلب اس ٹائم جو زو کی حالت ہے وہ دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا تو یہ تھا جی ایک آئس کریم صرف ہم لوگوں نے وہاں سے پرچیز کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا صرف آئس کریم ہم نے یہاں سے کھائی باقی سارے سناکس وغیرہ ہم لوگ گھر سے ہی لے کے آئے تھے اچھا چھے چڑیا گھر میں اور ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کوئی سپیشل جانور پہلے پونی اور بھالو بندر مطلب بہت سارے جانور ہوتے تھے اس دفعہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل حالی پڑا ہوا تھا چڑیا گھر سب سے زیادہ ہم نے جو دیکھا وہ یہ دکس تھی وہ بھی شاید اس لیے زیادہ تھی اور ایکٹیو تھی کہ لوگ ان کو پاپکونز وغیرہ کھلا رہے تھے ان کو شاید کھانے کو ملتا ہے کچھ اس لیے اور یہ تھی جیل اور یہاں پہ ہو رہی تھی کشتی رانی اچھا آیان کا کافی دل کر رہا تھا اس میں بورٹ میں بیٹھنے کا لیکن کافی ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے سوچا بس آپ گھر چلنا چاہیے تو بس یہی تھا آج کا ویلاغ آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا ملا ہوگا اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بولیے گا اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں دیچئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ